چھوٹی ہار کے بعد ملائم پریوار کا کیا ہوگا ملائم پریوار کی بنائی پارٹی دس سال میں کیسے تباہ ہوئی یوگی کی آندھی میں کیا اکھلیس کا بھوشے اڑ گیا ہم سمجھ سکتے ہیں یہ دن اکھلیس یاداؤ کے لیے پہاڑ ہوں گے اکھانکھوں میں آسو ہوں گے من میں ہار کی ہتاشہ ہوگی دوہزار سترہ کا چناؤں مودی اور اکھلیس چناؤں تھا دوہزار سترہ میں بہت بری طرح ہار ہوئی تھی دوہزار بائیس کا چناؤں یوگی اور اکھلیس ہوا پھر سبا کی ہار ہوئی اب کہا جائیں گے سماج وادی سماج وادی پارٹی کا کیا ہوگا اکھلیس یاداؤ کا سماج وادی پریوار پر پورا نیانترن ہے شہوپال کا یہ لٹکا ہوا چہرہ ملائم سنگھ سیاست میں شکریہ نہیں ہے اکھلیس کے باقی چچہرے بھائیوں کی حالت بہت خستہ ہوئی ہے ایک مودی ایک یوگی نے یاداؤ پریوار کی ہستی کھیلتی راجنیتی کو پورے طریقے سے اجار کر رکھ دیا ہے کچھ سال پہلے تک ملائم سنگھ کی چاندی تھی لیکن مودی یوگ کے بعد سے سب تباہ ہو گئے خود اکھلیس کا بھوشیہ داؤ پر لگ گیا اکھلیس اپنا ہر ہتیار چل چکے لیکن نہ توار یوگی پر کر پائے نہ مودی پر اب کوئی راستہ بچا نہیں وکلپ نہیں پچپن مہینے سے ٹویٹر پر سیاست کرنے کے بعد جب وہ آخری کے پانچ مہینے سے چناؤں میں اترے تب تک وہ بازی ہار چکے تھے جیڑ کے سہارے جیت کا خواب ہمیشہ چکنا چور ہوتا ہے ملائم سنگھ یاداؤ پریوار میں تے ہے کہ پھر سے پریوار میں بوال ہوگا شیعپال کا اپمان کیا صفحہ پر بھاری پڑا ہے یہ تے ہو گیا ہے کہ بی جے پی کا مقابلہ اکیلے سنبھاؤ نہیں اکھلیس کو زد چھوڑنی ہوگی شیعپال کوئی سننی ہوگی اچھ سال میں اکھلیس یاداؤ چار بڑے چناؤں کیوں ہار گئے اپنی پارٹی اپنے نیتا اپنے لوگ والی چال سے صفحہ پورے طریقے سے ختم ہوتی جا رہی ہے سماج وعدی پارٹی کا حال ایسا ہے کہ بڑے بڑے نیتا چناؤں ہار گئے اکھلیس کے ساتھ پھر سے وہی ہوا جو دوہزار سترہ کے چناؤں میں دوہزار انیس کے چناؤں میں یعنی گٹ بندن میں ہوا تھا جین چودری اور امپرکاش راج بھر کو تو فائدہ ہوا لیکن اکھلیس یاداؤ جیت نہیں مل پائی پسچم میں کسان نیتا راکش ٹکیت کی مدد لی جین چودری پر بھروسہ کیا لیکن سیاست کے کھلاڑی شیعو پال سے اتنی دوری کیوں ہماری ٹیم صفحہ سے جڑے سوال ایسے اٹھاتی رہی لیکن سماج وعدی ریپورٹ کو دیکھ کر بھاگتی نظر آئی لیکن سچ یہ ہے کہ اکھلیس کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے سوال اٹھتا ہے کہ اکھلیس یاداؤ کی ریلی میں جو بھیڑ تھی وہ کہاں غائب ہو گئی صفحہ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ چناؤں ہار گئے کچھ سیٹو پر شاندار امیدواروں نے بی جے پی کو تو گھیرا تو زیادہ تر سیٹو پر صفحہ کی رن نیتی بی جے پی کو گھیرنے میں ناکام رہی بی جے پی کی ٹائم مشین میں اکھلیس یاداؤ بری طرح پھنس گئے بی جے پی نے نیتاؤ کی بے ذتی کر ڈالی اور اکھلیس اکیلے پڑتے نظر آئے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اکھلیس یوگی میں انتر کیا ہے جس کے کارن اکھلیس یوگی کو مات نہیں دے پائے پہلا انتر یوگی کی پکڑ ہر ذات میں ہے یہاں تک کہ یاداؤ نے بھی اب کی بار یوگی کو اوٹ دیا دوسرا انتر اکھلیس یاداؤ کو برہمن راجپوت نے بری طرح سے ناکار دیا تیسرا انتر یوگی عدی تینات پورے چناؤں میں کبھی ہائے پر نہیں ہوئے لیکن اکھلیس ہوئے چوتھا انتر بی جے پی کو پریوار سمجھتے ہیں اور اکھلیس پریوار کو ایک طرف رکھتے ہیں یعنی صاف ہے کہ یوگی اور اکھلیس کے بیچ کوئی مقابلہ نہیں بی جے پی کے لیے وہ ٹینشن نہیں بن پائے جبکہ صفحہ بی جے پی کو پورے چناؤں میں فولو کرتی رہی نتیجہ اکھلیس یاداؤ ہار گئے شعپال کو سائیڈ کرنا اکیلے بی جے پی کو ہارانے والا گمان سماج وادی پر بھاری پڑا آگے اکھلیس نہیں سمبلے تو بی جے پی صفحہ کو دھیرے دھیرے بی ایس پی کی طرح ختم کر دے گی یوگی اجتنات کی اور مودی کی شعپال یاداؤ کبھی کبھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اپرنا یاداؤ کے بعد شعپال یاداؤ کی بی جے پی اپنے اندر لے لے اکھلیس یاداؤ فیرنیتی ہی بناتے رہے ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہو تو آپ ہماری مدد کیجئے آپ ہمیں فون پے کر سکتے ہیں ڈیٹیلز سکرین پر دی گئی ہے